ہلو ایوریون میں ہوں وجہت اور آج میں آئے ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگین میرے پاس اپنی جیل آئی 1.6 ہے دوہزر گیارہ کا یہ موڈل ہے اور آج جو میں اس بارے میں اس کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں یہ جنریشن جو تھی اس میں کیا وہ پانچ چیزیں تھیں جو کہ آئی ریلی لائک ابو تو اس گاڑی کے بارے میں ہی بتاؤں گا کہ خاص کر یہ جنریشن ہے یہ دوہزر گیارہ سے دوہزر چودہ تک جو اس کی شیپ فیس لیفٹ ہے اس بارے میں اور ایون جو دوہزر آٹھ سے داستہ کائی ہے وہ بھی آلموسٹ تقریباً سیم ہے سوائے تھوڑی بڑی شیپ چینج ہونے کے جو آؤٹر شیپ ہے سو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جو اچھا جو فرس ٹھنگ ہے جو چیز جس کی وجہ سے شاید یہ میں نے گاڑی پر چیز کی وہ اس کی خوبصورتی ہے دوہزر گیارہ کے یہ موڈل ہے سٹل یہ اس گاڑی کی شیپ ایسی ہے کہ ابھی تک کی جو لیٹس گاڑیاں ہیں ان کو یہ مات دیتی ہے اس کی لکس وائز یہ گاڑی ابھی تک ہے ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ پرانی جنریشن کی کار ہے ابھی اس لئے کچھ فیچرز ایسے ہوتے ہیں جو چیزیں ٹائم کے بعد پرانے لگنا شروع ہو جاتے ہیں پر سٹل یہ گاڑی اسی وجہ سے میں نے اس گاڑی کو جو نئی جنریشن ہے اس کی اوپر پرافر کیا اس کی لکس اور اس کی لکس میں یہ ہر کسی کا ایک اپنا ہوتا ہے کسی کو وہ لکس زیادہ پسند ہوتی ہیں کسی کو یہ والی شاید شیپ زیادہ پسند ہو اس کی لائٹس وغیرہ یہاں سے چینج ہیں بمپر وغیرہ تھوڑا سا چینج ہیں اچھا یہ چیز ابھی اس میں ظاہر ہے پرانی اور یہ لائٹس کی شیپ ہے نا یہ بہت ایسے ایگل ٹائپ آئیز ہیں نا اس کی اور اس میں جو ابھی ہیلوجن لیمپس ہیں اگر یہ ڈی ایر ایل وغیرہ اس طرح سے بنے ہوئے ہوتے تو ابھی تک کی لیٹس جنریشن کو کمپیٹ کر رہی ہوتے ہیں یہ ظاہر ہے یہ پرانی ہے کچھ لوگوں نے آپٹر مارکٹ لگوائیں لیکن ابھی اس میں جو کمپنی سے چیز ہے وہ تو کمپنی صحیح ہے دوسری اور سیکنڈ ایک اور چیز کہ صرف اس کا انٹیریئر ہی نہیں میں اکبر آپ کو اس کی لپ دکھا دوں کافی خوبصورہ لگتی ہے یہ گاڑی اس لئے پہستانی پسندی میں لوگوں کو یہ بہت دل لگتی ہے ہونڈا میں سیوک لوگوں کو بہت پسند ہی اور اس میں یہ کرولا کا جو موڈل ہے کرولا میں یہ ٹاپ ایرینڈ سے لو ایرینڈ سے سب ایک ہی جیسے ہیں سوائے ٹاپ ایرینڈ میں سن روف وغیرہ اس طرح سے آتی ہے اور انٹیریئر وائز انٹیریئر تو اس کا بہت مجھے پسند ہے اس وجہ سے اس کی جو لک ہے وہ انٹیریئر کی وہ کافی سپورٹی لک ہے پاسکر اگر آپ اس کو دیکھیں نا یہ جو اس کا سپیڈو میٹر ہے نا یہ ایسے کروز آتا ہے اور یہ ایسے سپورٹی لک دیتا ہے کافی خوبصورت سی سپورٹی لک دیتا ہے اوورال اس کا جو انٹیریئر کے ڈیزائن ہے نا جو دوسری اس میں اچھی چیز مجھے لگتی ہے نا وہ اس میں چیزیں رکھنے کی جگہ ہیں پریکٹیکیلٹی وائز بہت اچھی چیز اس میں میں آپ کو بتاؤں یوشلی آپ نے گاڑیوں میں تو یہ چیز دیکھی ہوگی کہ گلو باکس ہوتا ہے اس میں یہاں پہ بھی گلو باکس ہے اور یہ اوپر والا بھی گلو باکس ہے آپ نے یہاں پہ کچھ رکھنا ہے یہاں پہ کچھ رکھنا ہے ایسے کر کے یہ دونے کمپارٹمنٹ کھول جاتے ہیں اوکی یہاں پہ اس کی آپ کے پاس سگریٹ لائٹ سگریٹ ایش ٹری یہاں پہ مل جاتی ہے اگر آپ یہاں رکھ سکو اس طرح سے کلو ہو جاتا ہے یہاں پہ اس کے کپ ہولڈرز ہیں جو کہ کافی خوبصورتی سے یہاں دیں ہیں اوپر سے یہ کبر بھی ہی نکاتا ہے تک کہ لک میں یہ ایک کانٹینیوز فیل آئے گلو باکس بھی اس کا اچھا خاصہ بڑا ہے ایون جو ایلٹس ہے اس میں یہاں پہ دو کمپارٹمنٹس آتے ہیں ایک کاغذات وغیرہ کے لیے اور اگر آپ کچھ رکھنا ہو تو تب بھی اور دور سائیڈز پہ یہاں پہ یہ کافی بڑی جگہ ہے یہاں پہ بڑی بوٹل رکھ سکتے ہیں چاروں دروازوں پہ اسی طرح یہاں پہ بھی ہو گیا پیچھے ہو گیا یہ دور پاکٹس یہ یہ بہت اچھی جگہ ہے ایک اور جگہ بھی ہے آپ کو میں دکھاؤں یہاں پہ یہ جگہ بھی ہے یہ بھی اچھی خاصی یہاں پہ اگر آپ کچھ رکھنا چاہو اس سائیڈ پر بھی ہے پیسنجر سائیڈ پر بھی ہے جیسے یہ پڑی ہے ایون یہاں پہ یہ 3kg تک کا سمان لٹکانے کے لیے اگر کوئی دہی وغیرہ آپ نے لٹکانی ہے وہ لٹکا سکتے ہو پھر یہاں پہ ایک اور جگہ ہے یہاں پہ اگر جیسے جے منفیوز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یہ ہے اور اور اس طرح کی چھوٹی موٹی جو جگہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور آپ کو ایک ہوتا ہے کہ یہ بھی جگہ یہاں پہ بھی آپ کوئنز وغیرہ رکھنا چاہوئے ہیں کچھ بھی پیچھے پیچھے بھی اسی طرح ہیں تو بہت سپیس ہے یہاں پہ آپ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو رکھنے کی پرشانی نہیں ہوتی اس گاڑی میں اسی وجہ سے ہی پرستان میں بہت پسند کی جاتے گاڑی کہ خاص کر رینٹ پہ یہ لوگ اس لیے چلاتے ہیں ایک تو کمفرٹیبل گاڑی ہے اس کے سسپینشن وائز جو ہیں وہ جو پکے کچھے راستے ہیں وہاں پہ یہ فیل نہیں ہونے دیتی آپ کے پرسنجرز کو کہ وہ کسی لو اینڈ کار میں بیٹھے ہیں تو کمفرٹیبل رائیڈ ہوتی ہے اس وجہ سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یہ ہوگی دو چیزیں شاید تین ہوگئی ایکسٹیریئر علیدہ ہوگئی انٹیریئر علیدہ ہوگئی اور یہ جو سپیس ہے یہ علیدہ ہوگئی جو چوتھی چیز ہے وہ ہو گیا جو اس میں مجھے پسند دینا وہ اس کا ایسی ہے اگر بہت سخت گرمی بھی پڑ رہی ہے نا تو اس کا ایسی آپ آن کریں آپ کو دو تین منٹ کے اندر کیبن کو بہت تھنڈا گاڑ دوتا ہے ہون کر دیں ایسی کو اور انسٹنٹ کولنگ یہاں سے دینا شروع کرتا ہے اور بہت اچھی کولنگ کرتا ہے دو تین منٹ کے اندر پورا کیبن یخت تھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کی خاصیت ہے کہ یہ بیک سیٹ تک جو ہے اس کی تھرو جاتی ہے اگر آپ اس کو کرو نا تو اچھی اس کی تھرو ہے اور بیک سیٹ تک وہ تھنڈا کرتا ہے ایک اور چیز ہونی چاہیے تھی شاید وہ نہیں ہے یہاں پہ اگر یہ بیک پسنجر کے لیے اس ہی کے وینٹس دے دیتے ہیں اس کنسول کی جگہ یہاں پہ تو وہ بھی اچھے اچھا یہ ایک اور پاکٹ یہاں پہ پیچھے والی سائٹ سے ہے تو وہ بھی اچھا ہو جاتا لیکن یہ چیز بہت دیتا ہے فورت آپ کہہ لو اس گاڑی کی ریلائیبیلیٹی چاہے آپ ایک سال آئی لے لیں یا اس کا ٹاپ ویرینٹ ایلٹس 1.6 اس آئر لے لیں نیچے سے لے کے اوپر تک یہ گاڑی ریلائیبیل ہے جو چیزیں یوز ہوتی ہیں جیسے کہ ربرز ہو گئے بریک پیڈز ہو گئے انجن آئل ہو گئے وہ تو چینج ہوتا ہے کچھ سالوں بعد وہ آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے گاڑی کو اچھی کنڈیشن میں رکھنے کے لیے پر اوورال آپ کو یہ کبھی تانگ نہیں کرے گی نہ انجن وائز نہ ٹرانس میشن وائز اگر آپ اس کو اچھی طرح مینٹین کر کے چلتے ہیں اس کو صحیح یوز کرتے ہیں گاڑی کو تو یہ گاڑی آپ کو کبھی تانگ نہیں کرے گی خرچے وائز خرچے کی بات کریں یہ آپ کو ایک اور فیچر آگیا جو اس کے جو پارٹس ہیں وہ اتنے آسانی سے اور اتنے آرام سے قیمت میں ملتے ہیں کہ ایک حیرانگی والی بات ہے کیونکہ یہ اتنے عرصہ ہو گیا یہ پرسان میں رہی ہے لیکن جنریشن نہیں آگی تھی چودہ کے بعد سٹل اس کے پارٹس آپ کو اور ایک نہیں تین چار کوالٹیز کے ملیں گے لو اینڈ آپ نے چائنیز لینے کورین لینے ای ٹھنک انڈونیشن ہے کیا ہے اور کمپنی کے اپنے جیپنیز لینے آپ کو ہر طرح کا پارٹ ملے گا اس گاڑی میں یہ آپ کو ٹنشن نہیں ہوگی یار اس گاڑی کا کوئی پارٹ نہیں ملے گا یا آپ کے بجڑ میں نہیں آگا آپ جس طرح کا پارٹ چاہیں گے آپ چائنیز لگویں گے تو وہ چائنیز کی طرح جیپنیز اگر آپ نے گاڑی جیپنیز کی طرح آپ چاہتے ہیں کہ گاڑی رہے تو آپ اس کو میرا مشہورہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹاپ اینڈ نہیں تو میڈل میں رہ کے لیں جو پارٹ لیں ڈینزو کے موسٹی اچھے پارٹ ہیں اور اس میں ایون سپارک پلگز بھی جو ہیں ایریڈیم ڈینزو کے لگے ہیں اور وہ کافی مائلز چل جاتے ہیں ساٹھ ستر ہزار کلومیٹرز کے بعد بھی آپ وہ چینج کروا سکتے ہیں باقی مینٹیننس آپ کسی گاڑی کی کروائیں آپ کو ٹینشن نہیں دے گی گاڑی ٹرانسمیشن وائز یہ گاڑی میرے ایک اور فرینڈ کے بعد بھی ہے اس کی گاڑی تقریباً اب بھی چل چکی ہے دو لاک اسی ہزار کلومیٹر یہی ایلٹس 1.6 اور جی ایل آئی 1.6 ان میں سب میں ایک ہی ٹرانسمیشن آتا ہے ان کا نیم ڈیفرینٹ ہے اس میں سپر ای سی ٹی لکھا ہو اس میں کروز ٹرونک اس کو کہہ دیتے ہیں اور ایون یہ ہے فور سپیڈ ٹرانسمیشن جو ایون لیٹس 221 میلٹس آ رہی اس میں بھی سیم ہی ٹرانسمیشن اور یہ بہت ریلائبل ہے اس میں ایک چیز ہے کہ یہ فور سپیڈ ہے تھوڑی سے آپ کو یہ دکت ہوتی کہ فیول ایبریج بہت اچھی نہیں دیتی پیک وائز بہت اچھی ہے ریلائبل ہے اگر آپ اس کو صحیح کر کے چلاتے ہیں اگر آپ اس کو خراب ہونے میں تو یہ اس وقت بھی ہو جائے دس ہزار کلومیٹر کے بعد بھی خراب ہو جائے ہیں اگر آپ اس کو غلط گیرز میں یوز کرتے ہیں آپ کو صحیح تو یہ ہے تو میرے خواہل ہے آپ کو دس ہزار کلومیٹر بھی پوری نہ کرے اگر آپ کو صحیح طرح اس کو چلانے آتے ہیں آپ نے گیرنگ جو شفٹنگ ہے یا وہ غلط نہیں کی کیونکہ یہ ٹرپٹونک ہے تو آپ اس کو مینول بھی چلا سکتے ہیں یہ مینول بھی از مینول چلا سکتے ہیں تو موسٹلی میں اس کو ڈی میں کیونکہ آٹومیٹک ہے تو اس کو ہمیں ڈی میں ہی چلانے کا ایک مدل ہے لیکن اگر آپ سپورٹس موڈ میں ہم نے چلا نہیں ہے تو اس طرح سے آپ چلا سکتے ہیں تو اچھا یہ تھی چار پانچ چیزیں جو کہ یہ تھی چار پانچ چیزیں جو کہ اس گاڑی میں ایل ریلی لائک آؤٹٹ اٹ اور ای نو آپ لوگوں کو کچھ چیزیں پتا ہوں گی وہ چیزیں اگر آپ کو پتا ہیں تو آپ کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو اس میں وہ پانچ چیزیں کونسی ہیں جو اچھی لگتی ہیں تاکہ اگر میرے وہ نالج میں نہیں ہیں تو وہ میں شاید مس کر بھی گیا ہوں تو وہ میں نیکس ویڈیو میں بتا دوں گا پانچ چیزیں جو میں نے اس کے بارے میں بنائی تھی کہ ایل ریلی ہیٹ اباؤٹ اس کار وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہو اس کا ریویو باقی گاڑیوں کا ریویوز ڈرائیونگ اسپیئی ہیں میرے آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئے اگر آپ کی کوئی سجیشن وغیرہ ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں میں اس پر ضرور غور کروں گا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ویڈیو کی امپروو کریں میرے ایک سٹائل ہے ایسے ویڈیو بنانے کا جیسے میں ایک طرح سے ڈیلی بلوگنگ ٹائپ سا ریویو بناتا ہوں تاکہ ایسے آپ کو فیل آئے کہ ایکشلی یہ ہے جیسے آپ نے گاڑی رکھی ہو اور آپ کو پتہ لگ سکے جیسے کہ آپ نے یہ اصل میں گاڑی رکھی ہوئی ہے سو گائز آج کے لیے اتنا ہی اور امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو نیچے بٹن آ رہا ہے وہ بھی تک اگر ریڈ ہے تو اس کو گری کر دیں کہ آپ کو جو میری ویڈیوز ہیں وہ مل سکیں تو آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ میری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب ضرور ہی اللہ حافظ